hey guys and welcome back to my youtube channel hi my name is hashtag angel manu and really happy if you take a moment and subscribe to my youtube channel so guys جیسے کہ آپ نے میرا previous vlog دیکھا ہی ہوگا جانگیر vlog جی ہاں تو اب میں وہاں سے باہر آ چکی ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ next vlog آپ کو دکھاؤں گی عاصف خان کا مقبرا جی ہاں تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس طرح تو جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد یہاں پر باچھا مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے تو اب ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف اور آپ کو اندر سے وزٹ کرواتے ہیں مسجد تو لیس کو تو اب ہم جہانگیر کے سرائی سے جا رہے ہیں آگے وہ بھی مسجد کی طرف آگے جاتے جاتے ہمیں ملا ہینگ پم جو کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا رکھ کے پانی پیا جائے لیکن ہم اس کو بچارے کو ہلا ہلا کے تھا گے لیکن اس کے اندر سے پانی نہیں آیا سو پھر ہم لوگوں نے پانی نہیں پیا تو پھر ہم لوگ گئے اندر مسجد کی طرف تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں مسجد تو گائیس یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مغلیہ دور کی ایک خوبصورت شہکار واو تو گائیس یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہے اکبری سے رائے یہاں پر دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور ٹھہرا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو چلتے ہیں مسجد کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں مسجد اندر سے کس طرح دیکھتی ہے سو لیٹس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کمرے اکبری سے رائے ہیں تو ابھی میں آپ کو جگہ باہت میں دکھاؤں گی جہاں سے آصف کا مقبرہ ہے سو چلتے ہیں مسجد کے اندر اور دیکھتے ہیں مسجد اندر سے کس طرح ہیں اور کس طرح اپنی حالت میں آج بھی موجود ہے سو گائیس آپ کو دکھائیتی ہم نے اکبری رسرائی میں ایک خوبصورت مسجد اس خوبصورت مسجد کے ساتھ ہی ایک رستہ بنایا گیا ہے جو کہ آصف خان کے مقبرے پر جاتا ہے سو گائیس یہ جو آپ سیڑیاں سٹیرز دیکھ رہی ہیں یہ بند کر دی گئی ہوئی ہے تو گائیس یہ ایک مین دروازہ ہے اس کا اور آگے جا کے آپ کو مین دروازے دکھاؤں گی کہ اس کے کون کون سے دروازے ہیں جہاں سے ہم آصف خان کے مقبرے کی طرف جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اندر سو گائیس یہ اکبری سرائی میں بنائی گئی مسجد کی بیک سائٹ ہے جو آپ نے ابھی پیچھے دیکھا ہوگا سو آصف خان کے مقبرے کے ویسے دو دروازے ہیں جی ہاں دو گیٹوے بنائے گئے ہیں جو کام ہونے کی وجہ سے ابھی بند کیے ہوئے ہیں سو تب ہی ہمیں اس رستے سے آنا پڑا تو اب ہم چلتے ہیں آگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف خان کے مقبرے سے پہلے ایک شاندار خوبصورت حسین اسی طرح ایک اور گارڈن بنایا ہے تو یہ لکھی بھی ہے آسف خان کی کچھ ہسٹریز جو کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اس لیے اس کا رستہ اکبری سے رائے ہے تو میں اب آپ کو آگے یہ بتاؤں گی کہ آصف خان کون تھا جو کہ نور جہاں کا بھائی تھا جی ہاں تو چلتے ہیں آگے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف خان کے مقبرے سے پہلے ایک خوبصورت گارڈن جی ہاں جو کہ اپنی حالت میں آج بھی موجود ہے لوگوں نے اس پر مطلب بہت کام دیا اس پر کافی کام چل بھی رہا ہے جو کہ انشاءاللہ آگے وقتوں میں اور شاندار خوبصورت دکھائی موسیقی جیسے کہ آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہی ہیں یہ آصف خان کا ٹوم ہے جو کہ جہانگیر کی بیوی کا بھائی تھا اور گائز یہ مقبرہ بھی جہانگیر کے بیٹے نے بنوایا تھا شاہ جہاں نے اور یہ ٹوم تین لاکھ سے تین سال میں تعمیر ہوا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سویمنگ پول تھا جی ہاں اور آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مقبرے کے دیواروں پر کتنا شاندار کام ہوا ہے تو گائز میں آپ پہنچ چکی ہوں آصف خان کے ٹوم پر یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آصف خان کی گریف مطلب قبر تو اب میں آپ کو آصف خان کی کچھ ہسٹری بتاؤں گی کہ وہ کون تھا کیا تھا کیسے تھا آصف خان was empire جہانگیر brother-in-law اور نور جہاں brother آصف خان's real name was مرزا ابول حسن he was very important minister in شاہ جہاں rule he was also made the government of lahore آصف خان's tomb is located in شدرہ the hoard adjusts to جہانگیر tomb in دلکشاہ garden it is built in a central asia architecture style the grave is pure marble historical say marble was lavishing used in the interior and the tomb was beautiful and decorated but it was heavily damaged in the sick area currently it is very dilapidated condition and requires attention so guys this tomb in this tomb there are 8 windows and there are 8 windows behind a swimming pool and there are 8 windows there are 8 windows there are 8 windows so here you are standing behind and the wind is very good we will see this tomb the tomb i will tell you how to build a tomb this tomb so guys it was not it was created but this tomb is made this tomb the tomb the tomb is made from the tomb and i was so shocked that the tomb the tomb was created so تو اس کو دال ماش کی ریس سے بنایا گیا ہے میں نے سوچا اب اندر سے سارا وزیڈ کر لیا ہے کیوں نہ اب اس کے بیک سائٹ پر تھوڑا وزیڈ کیا جائے تو ہوں گائے سب آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی کافی کام چاہ رہا تھا کنسٹرکشن کا عاصف خان کو اکبری سرائے کے مشک باغ میں دفن کیا گیا ہے مقبرے کے چاروں طرف سویمنگ کول یعنی تعلق بنایا گیا ہے جہانگیر کی طرح ہی اسی کی قبر پر قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں رنجیس سنگھ نے اس مقبرے سے قیمتی پتھر اتار کر اپنے امارات میں استعمال کیے اس مقبرے میں آٹھ دروازے بنائے گئے ہیں دروازے کے اوپر روشن ڈان بنائے گئے ہیں مقبرے کی چھت کے اوپر کافی غالب کاری کی گئی ہے اس کے اثار ابھی دیکھ کے جا سکتے ہیں کہ عاصف خان مغل حکمران شاہ جہان کی بیغم ممتاز محل کا والد بھی تھا ممتاز محل کی اولاد میں سے اورنزیب اور عالمگیر تھا جو کہ چھتہ حکمران ممتاز محل کو تاج محل آگرہ میں دفنایا گیا ہے آگرہ کا تاج محل بھی شاہ جہان نے ہی بنوایا تھا یعنی عاصف خان نے اپنی جس بیغم ممتاز محل کے لیے آگرہ میں تاج محل بنوایا تھا آسف خان اس کا والد بھی ہائیز جو میں نے ابھی آپ کو ساری ریسٹری بتائی وہ یہ انکل بتا رہے تھے ان کے مطلب بتانے کا تھوڑا سٹائل چینج تھا تو اب یہاں میری ویڈیو یہ ختم ہوتی ہے سو بائیز ڈیٹ فور دیس ویڈیو ہاپ آپ انجوائے میرے ویڈیو سو دو لائک شورد کومنٹس اور سبسکرائب تو میرے ویڈیو چینل اور پرس دو نوٹیفیٹیشن بیل ہاپ آپ انجوائے میرے ویڈیو ویڈیو تل دا اینڈ نائک کرنا مد بھولنا سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مد بھولنا سو ابھی کے لیے اللہ حافظ بائی اگر آپ نے میرے نی 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 ویڈیو ویڈیو دیکھنے ہیں تو فٹا فٹ کس بات کا انتظار ہے کر دونا جلدی سبسکرائب